تو شریح حنمان جی کی مہمہ جتنی گائے جائے اتنے کم ہے آپ سبھی بھکتوں کو حنمان جینتی کی حنمان جی کے جنمت سوکی دھیر ساری ہاردیک شب کامنا ہے میرے حنمان جی آپ سبھی پکرپا بنائیں اس بھاؤ کے ساتھ شریح حنمان جی سے یہی فرارتنا کروں گا کہے پربو آپ داس پہ اتنی کرپا کرنا کہ آپ کے چڑھنوں کی بھکتے ردے میں بنی رہے آپ کی یاد ہمیشہ آتی رہے وہ گیت کے ماتھیم سے ہر پل تمہاریا آتی رہے بابا آتی رہے ہر پل تمہاریا آتی رہے بابا آتی رہے ہر پل تمہاریا آتی رہے بابا آتی رہے تو ہنمان جی کی گھرپا سب ہی پہ ہو یہ خوبصہ ہے آج دیکھ دیوی گرانتھ میرے ہاتھ میں ہے شریعت گو سو می تلسید آج باب رچت قویتہ والی میں سندر کانڈ میں بہت دفی ہے قویتہیں گو سو میجھے نے لکھی ہے ہفاؤ سے سنے گا شمن کرے گا آنند آئے گا آپ کو بھی اور حنوان جی کی تو مہمہ جتنی گائی جائے اتنی کم ہے کہا حنوان جی کون ہے دیکھیں حنوان جی کو ڈھونڈنا ہے تو پوانا تنیا بلا پوانا سمانا پوان تنیا ہے میرے حنوان جی پوان کے سمان انتا ویگ ہے تو پوان پتر پران تتو ہے پوان میں ویدیمان ہے وائیو میں میرے حنوان جی ویدیمان ہے اس لئے کرنا کیا ہے اب حنوان چالیسہ کا پارٹ یدی اپنے پرانوں سے جوڑ لیں حنوان چالیسہ کو اگر اپنے سانسوں سے جوڑ لیا جائے میڈیٹیشن وید حنوان چالیسہ پوچیہ شریف ویجے شنکر میتا جی بانڈیت ویجے شنکر میتا جی کا یہ دیو یہ بھاو بھی ہے کہ میڈیٹیشن بھی تھا حنوان چالیسہ تو حنوان چالیسہ کے ساتھ میڈیٹیشن کیا جائے تو دیکھیں یہ بشش کرپا پرابت ہوگی کرنا کیا ہے ایک ایک دیکھیں توٹل اس میں تیرالیس پد ہے حنوان چالیسہ میں دو پرارم میں چالیس چوپائیاں اور ایک دوہان تنیا تو اس تیرالیس پدوں کے مادیم سے حنوان جی کو اپنے روم روم میں بسایا جا سکتا ہے حنوان جی حنوان تتو کا انبھو کیا جا سکتا ہے تب آپ کو لگے گا کہ حنوان چالیسہ کی سبھی چوپائی اکشر شہ سکتے ہیں لیکن تو لوگوں کو وشواس نہیں ہوتا کہتے ہیں مہاراج ایسے تھوڑی ناناسے روگ ہرے ست پیرا اتنا پڑت پڑت ہمارے بڑھاپا آئی گوا لیکن کوئی روگ پیڑا دور نہیں ہوا کیوں نہیں دور گوا کیونکہ ہم نے ویژیان کو ادھیاتم سے جوڑا ہی نہیں مائی با جو ادھیاتم وادی ہے وہ پوری طرح ادھیاتم وادی ہے وہ ویژیان نہیں مانتے تو وہ ایسے نہیں چلے گا اس یوگ میں ویژیان کے ساتھ ادھیاتم کو جوڑنا پڑے گا آپ کو سائنٹیفک لی پوزہ کرنا پڑے گا سائنٹیفک پوزہ یہ سائنٹیفک کیا ہے آپ مانیے میرے حنوان جی ہر جگہ ویژیان میں میں حنوان جی کی گوز میں بیٹھا ہوں حنوان جی میرے گروہ جی ہے جے 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 حنوان گوزائیں کرپا کر رہا ہوں گروہ دیو کے تب جا کے انوا ہوگا ناسے روگ ہارے سب پیرا جب نرند تر حنوان دیکھیں بینا کسی انتر کے جب حنوان جی کا جب کریں گے تب جا کر کے حنوان جی روگ اور پیرا دور کریں گے نہ بھئی لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ایک دن پاٹ ہو جائے گا کچھ لوگ بڑے اوٹسا ہمیں آگر سو پاٹ کر لیں گے ہزار پاٹ کر لیں گے پھر چوب بیٹھ جائیں گے پھر اگلے سال حنوان جی کو یاد آئے گے ایسے کہ یہ کوئی وشش پرمپرہ جسے پرائیم کرونا صاحب اس کی یاد ہمیشہ آتی رہے اس لئے وہ بڑا سندر بڑا پرچلیت بھجن رہا ایک ایدھیا کے مہاراج جی کہ ہر پل تمہاری آتی رہے رکھو آتی رہے ہر پل یاد آئے آنی چاہیے اور جب ہر کشن یاد آئے گی کشنشن یاد آئے گی پل پل یاد آئے گی تب جا کر کے کرپا ہوگی تب جا کر کے بھگوان اپنے بن جائیں گے ہمارا پرائیم کنڈیشنل ہو چکا ہے ہم کو پرائیم دیکھیں پرائیم کی پریباسہ کیا ہے پرائیم انکنڈیشنل ہوتا ہے شریف دلپ جی مہاراج کے چڑھنوں میں پڑھام سبھی بھو دیو گلشن کمار شرما بھئی جیسی ارام جیسی ارام بھئی سبھی کو سادھوات آج ہرمان جہنتے ہیں تو سوچا کہ بھئی کسی بھی مادیم سے ستسنگ ہو جائے کسی بھی بہانے ستسنگ ہو جائے ستسنگ کلیان ہی کرتی ہے اس لئے ستسنگ بہت آوشک ہے سنتوں کا سنگ ہو برامنوں کا سنگ ہو سمیہ کا سادھوپیوگ ہو اسی مادیم سے تو ہم حنمان جی کے بارے میں چلچہ کر رہے ہیں تو حنمان جی کرتے ہیں کیا ہے جو بھی منورت ہے جو بھی کامنا ہے جو جو آپ کی کامنایاں ہوں گی بوشتی حنمان جی پورن کریں گے اگر آپ حنمان چالیسہ کا انوشتھان ماتر کر لیں یہ حنمت تتو کی ویاکیا ہے حنمان چالیسہ پہ وشواس رکھ لیں تو کہا جب تک جیون ہے تب تک آپ کو سب کچھ ملے گا اور کیا ملے گا کہا حنمان جی ایک یوگ کے دیوتا نہیں ہے مہین باپ لوگ سوکستے ہیں کہ ستی یوگ میں دیوتاوں کی پو پوجا ہوتی تھی تریتا میں ایسا ہے تریتا میں شاید بھگوان ہے کہ تھے اس کے بعد پھر صدر اس کل یوگ میں ہے کی نہیں اس پرکار کے شنشے مند میں آتے رہتے ہیں تو سادھو سنت یہی کہتے ہیں کہ بھئیہ حنمان جی کا ایک یوگ میں پرطاپ رہا ہی نہیں حنمان جی ایک یوگ کے دیوتا ہی نہیں ہے چاروں جوگ پرطاپ تمہارا ہے پرسیتھا جگتو جیارا چاروں جوگ میں حنمان جی کا پرطاپ ہے چاروں جوگ میں چاہے وہ ستی بھوتریتا کل یوگ یا دعا پر اور کسی بھی یوگ میں شریح حنمان جی کا پرطاپ ہے وشواس رکھئے تو میرے حنمان جی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور حنمان جی ہمیشہ کلیان کرتے ہیں آپ کی جیون میں جو بھی سمسیاں ہے اگر جیون میں روگ ہے روگ کتنے پرکار کی کائیک ہو مانسک ہو واشک روگ ہو یا آدھی دائدیک آدھیاتمیک آدھی بھوتک روگ ہو کسی بھی پرکار کا روگ ہو ترے بھی تاپ ہو تو حنمان جی نا سئی روگ حرائی سب پیرا جب تا نرانتر حنمات پیرا نرانتر بھی نہ کسی انتر کے حنمان جی کا جب کریں گے تو روگ اور پیڑا بھی دور ہو جاتے ہیں کیسے میں نے کہا میڈیٹیشن ویت حنمان چالیسا ایک چوپائی کے ساتھ سانس کو بھی تر لیجئے پھر جتنا ہو سکی سانس کو روکیے دوسری چوپائی کے ساتھ سانس باہر دوسری چوپائی کے ساتھ سانس بھی تر دوسری چوپائی کے ساتھ سانس بھاریت پرکارتے آپ کو یہ کرنا پڑے گا دھیان کرنا پڑے گا ہم حنمان چالیسا کے ساتھ میڈیٹیشن کریں دھیان کریں تب جا کر بھی تر آپ کے حنمان جی اترتے چلے جائیں گے اور جب حنمان جی حنمت تک تو جب اترے گا تو آپ کو لگے گا آپ کا روم روم انرچائز ہو جائے گا آپ کو یہ انبھاؤ ہوگا کہ میرے حنمان جی میرے بھی تر بیٹھیں تب جا کر کے کرپا ہوگی تو آج کویتا والی کے ماں دمسوشتی حنمان جی کے بڑی دیویا ستوٹی گائی ہے بابا تلسی نے آپ دھیان سے شوان کریں گا بہت ادبوت ستوٹی ساگر پار سے سیاہ کا سماچار لانے والے حنمان جی تو رام جی کے کام آنے والے میں نے بولا ہے میں نے بولا ہے پرشاد تیرے نام سے میرا ملن کرا دو شری رام سے میرا ملن کرا دو شری رام سے شری رام جے رام جے جے رام جے جے رام جے جے رام جے جے رام اے رام سیا کے پیارے تیرا بالک تجھے پکارے امید ہے تیرا درشن ہو جائے گا پربوں کے دوارے سنکٹ موچن سنکٹ ہر لے سنکٹ موچن سنکٹ ہر لے پربوں مل جائے ایسا ور دے بڑی آشالے کے آیا تیرے دوار پہ میرا ملن کرادو شری رام سے میرا ملن کرادو شری رام سے میرا ملن کرادو پربوں رام سے شری رام جے رام جے جے رام شری رام جے جام جے جے رام شری رام جے رام جے جے رام شری رام جے رام جے جے رام حرمان جی سے پراتھنا یہی ہو کہ پربو اب آپ کی کرپا سے پربو کا درشن ہو جائے دیکھیں مانو منشہ جیون تب سپھل ہے جب جیون میں بھگوات درشن کی اچھا جاگ رہت ہو بھگوات درشن کی پیاس جاگ رہت ہو پیپاسہ جاگ رہت ہو جب جیون ادور راہ سا لگی کہ اس منشہ کا تن پا کر کے ہم نے بھگوات بجن کیا ہی نہیں تو مانو تن پرابت کرنا بیکار ہے تو حرمان جی کی بڑی پیاری ستی اس لئے بار بار حرمان جی سے یہی پراتھنا کرتے ہیں اے دکھ بھن جن مارو تین آم دن سن لو میری پکار پوان ست بین تی بارم بار حرمان جی سے یہی پراتھنا کری ہے کہ پرابو آپ سبھی پرکار اس مہا ماری میں رکشہ کری ہے نا سی روگا ہرے سب پیرا جب کل رانتر حنو مات بیرا جائے 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 حنو مندہ کا دھا دکھ پاوت جنا کے ہی اپرادھا شری رام جے رام جے جے رام جب لنکا پار کرنے کی بات آئی کہ بھئی لنکا کون پار کرے گا سوری ایک سما کریے گا سمدر کو کون لانگے گا سمدر پار کر کے لنکا کون جائے گا تو سبھی بانر بھالو اپنے اپنے بل کو بتاتے ہیں کہ بھئی ہم تو تھوڑا ہم یہاں تک جا سکتے ہیں ہم وہاں تک جا سکتے ہیں انگر جی کہتے ہیں انگر جی کہوں جاؤ میں پارا جیساں سیاں کچھو سیرتی بارا میں چلا جاؤں گا انگر جی نے سبھی کو کہا جامن جی کو بتلایا شریر انمان جی کو بتلایا میں چلا جاؤں گا مجھے پورا مشواس ہے میں سو یوجن سمدر کو لانگ کر کے اور میں لانگا پہنچ جاؤں گا پر جیساں سیاں کچھو فیرتی بارا فیرتی بارا آتے سمیں تھوڑا شنشیں من میں آیا ہے بھرے تو پوچھا ہے جامو جی نے کہ بھئی کون سا شنشیں ہے انگر جی آپ جب چلے جاؤں گے تو آنے میں کیا شنش ہے تو انگر جی بتاتے ہیں کہ پربو اتنا لنکا میں بیو ساندھر یہ ہے کہ میں کہیں اس ساندھر میں کہیں اس پرلوبھن میں نفس جاؤں گا کہا نر ناگ سرگندھر بکنیا روپ مونی مان موہی نر کی ناگ کی دیوتاؤں کی گندھر بک کی سندر سندر کنیا جو دیوتاؤں کے من کو بھی موہ لیتی ہے تو ہم میں کیسے بچ پاؤں گا تو میں کنچن اور کامنی اور لنکا تو پوری سونے کی ہے کنک کوٹ بیچی ترمانی کرت سندر آیتنا تھنا چو ہٹ ہٹ سبٹ بیٹی چار پربو بی بی بنا سونے کی لنکا کہیں میں اس سوڑنا میں کہیں سوندھر میں وہی فس نہ جاؤں اور مجھے لگتا ہے میں فس جاؤں گا اس لئے واپس آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے میں نہیں آتا ہوں گا تب ہنوان جی کو ان کے بلکہ سمرن کر آ گیا کہ ہنوان جی رام کاج لکی تاب تارا سنت ہی بھائیوں پربتہ کارا ہنوان جی ترمان اور تب کہا یہاں بھائیوں پربتہ کارا کارا جب انگ دا دین کی متگتی مند بھائی پوان کے پوت کو نکو دی بی کپل کو جب انگ دا دین کی متگتی مند بھائی پوان کے پوت کو نکو دی بی کپل کو ساہ سی ہے سائل پر ساہ ساسکے لی آئے چیت وات چاہوں اور او رن کو کلوگو تلسی رسا کل کو نکسی سلیلو آئیو کولو کلا ملیو اہی کاما ٹھکو بلوگو اور چاری اوچہ رن کے چپیٹ چاپیچے پیٹی کو اوچ کے اوچہ دی چاری انگول اچھے لوگو اڑمان جی جاتے ہی کودے ہیں تب کہا بھائیہ وہاں کا جو پروت ہے وہ رسا تل میں چلا گیا اور تب ورہا بھگوان بھی کلوگا گیا ہے شیش بھگوان کا اچھا بھی بلہین ہو گیا چاروں چرڑوں میں جوڑ سے دمانے تھے پروت پردھی میں چپٹ گیا اور پھر ان کے کودنے پر پروت چار اگول اچھا گیا تو اولمان جی کے بل کے بارے میں جتنا کہا جا اتنا کم ہے تو یہاں پہ بہت دیوی ستو تک آئی ہے ابھی پڑھئے گا آپ کا ویتا والی گرانت پڑھئے بہت دیوی ہے یہاں پہ پانا پکوانا بھی دینانا کے سندھانوں سے دھو بھی بھی دھانا دھانا بھرت بکھاری کنکہ کیریٹ کوٹی پلنگ پیٹارے پیٹھ کارت کہار سب جرے بھرے بھرہی پربلہ آن لبادے جہاں کارے تاہاں تھاڑے جھا پٹلا پٹ بھرے بھاونا بھنڈا رہی اور تو لسی یا گارو نپا گارو نو بجارو بجیو ہاتھی ہاتھ سار جارے گھوری گھور سارے ہی ہاں چاروں طرف آگ لگیل ہنمان جی نے لنکہ دہن کیا تو بہت دیوی گرانت ہے جتنا آپ اس کو پٹ کریں گے اتنا ہی آنند ہوگا اور اسی لئے پرارتنا ہے ہنمان جی انتے ہیں سبھی لوگ اپنے پرستان پر ہنمان جی کی مہیمہ کو گانے کا پریاس کرئے ہنمان جی کی کتھا سنی ہے اور ہنمت چریتر کو گائی ہے پڑ دیوان کے تُم بیر مہا پربو دیکھے بیچارو کون سو سنکٹ موڑ گریب کو جو تُم سو نہیں جات ہے ٹارو بے گیہ روہ نمان مہا پربو جو کچھو سنکٹ ہو یا ہمارو کو نہیں جانت ہے جگ میں کپ سنکٹ موچن نام تیہارو کو نہیں جانت ہے جگ میں کپ سنکٹ موچن نام تیہارو تو اس پرارتنا کریں ہنمان جی کرپا کریں ہنمان چالی تھا کہ آج ہنمان جی انتے کے لئے میں تو چار کچھ اپائے بھی ہیں جو ہم نے شوت کیا تھا وہ اپائے بھی آپ کو بتا دیں ہنمان جی کرپا ہو تکتی ہنمان جی کرپا کریں ہنمان جی کرپا کریں گے دیکھیں ایک ہنمان جی کرپا کریں گے سمیری پاوان ست پاوان نام اپنے بس کریں راتھے رام اس چوپائے کا جتنا پاتھ ہم کریں گے تو ہنمان جیو کی پرپا ہوگی کرونا مہا ماری سے رکھ سب ہی کی رکھشا سرکھشا ہوگی یا کہ ہنمان وائیو پتر مہا پلا آکسما دا گتوت پاتم ناشیا سنمو ستتے یا پاتھ کریں نا سی روگا حرائے سب پیرا جب تنیرنتر حنومت بیر